بسم اللہ الرحمن الرحیم مرشد سخی لال شباز کلندر کی دربار سے ادری سبائی کا سلام قبول ہو درگاہ پہ موجود ہیں تمام اپنے کلندری بھائیوں کی طرف سے لاکھوں کی روڑوں کی در پرے سلام پیش کرتے ہیں سب کے لئے دعا کرتے ہیں مرشد سخی لال شباز کلندر کی دربار میں جتنے بھی سہن ہیں تقریباً خالی ہیں کیونکہ رمضان کریم ہے اور رمضان کریم میں زیادہ سے زیادہ جو دھوال والا وقت ہوتا ہے اس وقت زیادہ لوگ یہاں پر ہوتے ہیں اس کے بعد آہستہ آہستہ دربار تقریباً خالی رہتا ہے بس عقیدے کی بات ہے تمام جو فقیر فقراء جو سینئر فقیر ہوتے ہیں ایسے فقیر ہوتے ہیں جہاں پر مرشد سخی لال شباز کلندر کی نگری اور اس کے آگ پاس فقیروں کے آستانے ہوتے ہیں وہاں پر جانا ہوتا ہے تو فقیروں کا یہی کہنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو آنکھیں دی ہیں وہ آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو اللہ تعالیٰ جس کو دکھائے لیکن ایسے لوگ بھی آتے ہیں ایسے فرشتے آتے ہیں ایسی مخلوقیں آتی ہیں جن کو عام انسان دیکھ نہیں پاتا فقیروں کا کہنا ہے کہ جو مرشد سخی لال شباز کلندر کی دربار ہے درگاہ ہے وہ درگاہ کئی ایسی ہستیوں کا مسکن ہے ایسی مخلوقات کا مسکن ہے جہاں پر سب کی حاضری لگتی ہے اور نہ صرف انسان بلکہ جنات وغیرہ بھی حاضری دیتے ہیں وہ کیا چیز ہے یہ ایک راز کی بات ہے فقیر بتاتے ہیں کہ بس جس کو مالک اپنا کرم دے دے اپنی آنکھیں دے دے وہ نظر دے دے تو وہ نظر اس نظر کے بدولت وہ دیکھ سکتے ہیں کہ درگاہ پر دربار میں کون کون آتا ہے کس کس کی حاضری لگتی ہے اور کتنی رش ہے یہ لوگوں کی رش تو ایک دنیاوی ہے لیکن جو اللہ والے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں درویش صفت انسان ہیں وہ کتنے آتے ہیں دیگر مخلوقات ہیں وہ دربار پہ حاضری بھرنے کے لیے کتنے اتعداد میں آتے ہیں کس کس کو نظر آتا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور کہنے کی یہ بات ہے کہ سیون شریف ایک ایسی نگری ہے جس میں ہر چیز اپنی اپنے مقدار میں لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ سب سے زیادہ یہاں پر ہے درگاہیں دیکھیں تو لاکھوں کروڑوں درگاہیں ہیں آنے والے جو دیکھیں تو لاکھوں کروڑوں آتے ہیں جو نظر آنے والے ہیں وہ بھی لاکھوں ہوتے ہیں جو بغیر نانظر آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی لاکھوں کروڑوں ہوتے ہیں یہ فقیروں کی باتیں ہیں اللہ جانتا ہے ان میں کتنی سچائی ہے لیکن یہ بات ہر فقیر کہتا ہے وہ فقیر جس کی باتوں میں دم ہوتا ہے اور جس کی کچھائری میں بیٹھ کر دل کو سکون ملتا ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ درگاہ پہ نہ صرف انسان آتے ہیں بلکہ اور بھی مخلوقات حاضری کے لیے آتی ہیں دکھاوے کے لیے تو درگاہ کے دروازے قائم ہو جاتے ہیں لیکن دربار ہمیشہ کھلا رہتا ہے شہنشاہ کلندر کی مزار ہے اور شہنشاہ کلندر کی دربار ہے درگاہ کے دروازے بند ہو سکتے ہیں درگاہ اور مزار میں فرق ہے اور جو دربار ہے وہ دربار ہمیشہ کھلی رہتی ہے بڑی عقیدت والی باتیں سننے میں آتی ہیں اور دیکھا جائے تو کتنے اللہ کے ولی یہاں پر دفن ہیں سیون شریف ایک جنگل کی طرح ہے جب فقیر بتاتے ہیں جو حقیقتیں بیان کرتے ہیں تو وہ اپنی مثال آپ ہوتی ہیں باتیں بس یہ بھی ایک راز کی بات ہے دعا کرتے ہیں تمام اپنے کلندری بھائیوں کی طرف سے شنشائی کلندر کی دربار میں سلام پیش کرنے کے بعد تمام اپنے کلندری بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی بیڑے پار فرمائے رمضان کریم ہے کل بہت زیادہ رشدی کیونکہ نورانی سرکار پہ جانے والے جب بھی یہاں سے گزرتے ہیں تو دربار پہ حاضری کے لیے آتے ہیں سیونٹ شریف میں ساتھ رمضان کو بہت زیادہ رشدی یہ دیکھیں یہ بھی ایک راز ہے چند منٹ پہلے خاموشی تھی اور اچانک بڑے بڑے نارے لگ جاتے ہیں یہ بھی ایک راز ہے سیونٹ شریف میں کتنے اللہ کے ولی ہیں کتنے درویش ہیں فقیر انسان ہیں کتنی ہستیاں آتی ہیں بدرگ آتے ہیں درویش آتے ہیں عام انسانوں کو نظر نہیں آتے لیکن جن کو نظر آتے ہیں وہ بتا نہیں سکتے ان کے لیے بھی یہ ایک راز ہے یہ سخیلال شباز کلندر کی نگری ہے بہت زیادہ معلومات ہوتی ہے بہت جنگل کی طرح ہے جنگل میں کتنے پیڑ پودے ہیں کتنے پھول ہیں کتنے پھل والے درخت ہیں ان کی ٹہنیا کتنی ہیں ان کے پھول کتنے ہیں اور پتے کتنے ہیں کوئی نہیں گن سکتا بس جس کو نظر آتا ہے وہ بھی اس راز کو چھپائے رکھتا ہے اس کو اجازت نہیں ہوتی کہ کیا بتائے کیا نہ بتائے سب جانتے ہوئے بھی جو دیکھتے ہیں وہ دیکھ کر بھی بیان نہیں کر سکتے یہ اللہ کا اپنا سسٹم ہے اللہ والوں کا اپنا سسٹم ہے یہ ایک راز کی بات ہے سخیلال شباز کلندر کی نگری ہے وہی بیان ہوگا جس کی جتنی جس کو اجازت ہوگی کتنی اجازت ہے کتنی نہیں ہے یہ بھی ایک راز کبھی کبار میں ہم جیسے فقیر فکرہ یہاں پر آتے ہیں کبھی کبار یہاں پر نہیں بھی آنا ہوتا لیکن کبھی کبار بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اگر ایشی میں ایک بندہ سویا ہوا ہے دوپہر کا وقت ہے باہر جو ہے بہت گرمی ہوتی ہے جون جولائی کا مہینہ ہوتا ہے انگارے پرس رہے ہوتے ہیں ہوائیں ایسے چلتی ہیں جیسے کسی بھٹی میں سے ہوا آ رہی ہو بس پھر حکم ہو جاتا ہے دربار پہ پہنچنا ہے فورا نہیں اٹھتا ہوں دربار پہ آ جاتا ہوں کچھ نہ کچھ یہاں پر ہوتا ہے تو یہ بھی ایک راز کی بات ہے تو وہ بھی اپنا ہی سسٹم مالکوں کا ہے ہم تو ڈوٹی دار ہیں ڈوٹی کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں مرشد سخیلال شعباز کلدر کی دربار میں ارضیاں پیش کرتے ہیں اور کس کس کی طرف سے وہ ارضیاں ہوتی ہیں وہ سب لجپال ہیں بس یہ جھولی پھیلا کر دامن پھیلا کر سب کے لئے دعا کرتے ہیں سب کی لاج رکھے ہوئے ہیں شنشاہ کلندر ہے دعا کرتے ہیں لاکھوں کی روڑوں کی دت پر اسلام پیش کرنے کے بعد تمام اپنے کلندری بھائیوں کے لئے بہنوں کے لئے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے ان کی زندگیوں میں خوشیاں بہاریں برکتیں اور صحتیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے دعا کر اللہ تعالیٰ فقیر رحملی دعاوں میں شامل ہوتے ہیں فقیر رحملی کی دعاوں میں میمان آتے رہتے ہیں ہزاروں فقیر ہیں ہر کسی کی اپنی حیثیت ہے اپنا اپنا ایک رتبہ ہے کون کتنا پیارا ہے یہ بھی ایک راز ہے بس وہ راز جانے مالک جانے ہم تو ڈوٹی دار ہیں ڈوٹی کرتے ہیں ہم سفر ہیں ہم زیروں ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں جو کچھ بھی ہے اللہ کی ذات ہے اس کے بعد اللہ کے پیارے نیک بندے ہیں جن کی دنیا میں بھی چلتی ہے آخرت میں بھی چلتی ہے ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے مرشد سخیلال شہباز کلندر کی دربارت میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بیڑے پاہ فرمائے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ رحم فرمائے ایک میمان آگیا ہے رحم علی کہہ رہا ہے کہ ان کا والیہ دعا کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ مولا عباد رکھے اللہ عباد رکھے فقیر کے ساتھ دعاوں میں شامل ہوتے ہیں ہمارے تمام کلندری بھائیوں کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ سب کے بیڑے پار فرمائے دعا کر بسم اللہ بسم اللہ آمین 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ بولتا ہے چپ کرو راز ہے یہ بھی ایک راز ہے بسم اللہ اللہ برکتہ دے بھائی میرے پاس الفاظ نہیں ہے سنشاہ کلندر کی نگری ہے پوری دنیا گھوم کر جب لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جو سکون یہاں پر ملتا ہے مرشد کی نگری میں وہ کہیں نہیں ہے ان میں وہ کیا دیکھتے ہیں ان کو کیا محسوس ہوتا ہے وہ بھی ایک راز ہے بس دلوں کے راز جانتے ہیں دعا کرتے ہیں ہماری دعایں قبول ہو ہمارے بھائی بہنیں جو دعا کے لئے کہتے ہیں ان کی تمام پریشانیت دور ہو اللہ تعالی مرشد سخیلال شعباز کلندر کے صدقے سنشاہ کلندر کے صدقے پہنٹن پاک کے صدقے مدینے والے سائن کے صدقے ہماری دعایں قبول فرمائے دعا کریں اللہ حافظ